بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کے گھروں میں اعتقاف سے متعلق مسائل میں انشاءاللہ مختصر الفاظ میں بیان کروں گا کیونکہ رمضان 1481 حجری اور مئی 2020 کا اعتقاف شروع ہونے والا ہے تو خیال ہوا کہ اس بارے میں کچھ اہم مسائل بیان کر دی جائیں سب سے پہلے تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ چلتا ہے کہ خواتین کے لیے گھر میں اعتقاف کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے تو اس اختلاف کو بھی میں بہت مختصر انداز میں بیان کروں گا بہت سے فقہہ کے نزدیک خواتین کے لیے گھر میں اعتقاف جائز نہیں ہے اور ان کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے وَأَنتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ قرآن مسجدوں میں اعتقاف کا تذکرہ کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مسجد نبوی ہی میں اعتقاف کی ہے تو اور اس بارے میں کوئی ہمیں کوئی دلیل الگ سے نہیں ملتی کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اعتقاف کرے گی اور مسجد میں اعتقاف اس کے لیے جائز نہیں ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی تو اس بیس پہ بہت سے فقہہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتقاف کرنا جائز نہیں ہے اور یہ بھی ایک مضبوط مذہب ہے اس کو بالکل قلدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے لیکن حنفیہ اس طرف گئے ہیں جو فقہہ حنفیہ ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتقاف اگر وہ کرے گی ہو تو جائے گا دیدہ ہے اور جو علماء عورت کے مزید میں اتقاف کے قائل ہیں ان میں بھی بہت بڑی جماعت اس کو ناپسندیدہ بہرحال کہتی ہے جیسے امام شافی نے مکروح لکھا ہے کہ عورت کے لیے مزید میں اتقاف کرنا مکروح ہے عرب کے بھی آج بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ فتنے کی وجہ سے عورت کو مزید میں اتقاف سے روکا جائے گا لیکن گھر میں اتقاف جائز بھی ہے یا نہیں ہے تو بہت سے فقہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت گھر میں اتقاف نہیں کر سکتی لیکن حنفیہ علماء حنفیہ امام حنیفہ اور ان کے شاگرد اور آج تک فقہ حنفیہ کی یہی رائے ہے کہ عورت گھر میں اتقاف کر سکتی ہے اور اس میں اختلاف فقہ میں اس وجہ سے ہوا کہ دلائل میں اختلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو حکم دیا تھا کہ مسجد میں جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتقاف کے خیمے لگائے تو آپ نے ان خیموں کو اکھارنے کا حکم دیا اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد امہات المومنین ہر سال اتقاف کیا کرتی تھی اب اس میں یہ تشریح نہیں ملتی کہ مسجد میں کرتی تھی یا گھر میں کرتی تھی تو جو حضرات کہتے ہیں کہ مسجد میں اتقاف کرے گی عورت گھر میں اتقاف جائز ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کرتی تھی اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ بھئی اتقاف کا محل تو قرآن سے پتا چلتا ہے مسجد ہے اور جو علماء جیسے ہنفی فقہہ وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں وہ گھر میں کرتی تھی ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں ان کے خیمیں اکھار دیئے تو اس بات پھر یہ بعید ہے کہ وہ مسجد میں اتقاف کرتی ہوں کیونکہ مسجد میں بیٹھنے کو نبی نے ناپسند کیا تھا تو میرا مقصد صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اختلاف اور فرقواریت کا دور ہے نا تو کوئی بھی کسی دوسرے کی دلیل کو نہ سننے کے لیے تیار نہ ماننے کے لیے تیار تو اس بارے میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں امام شافی امام احمد ابن حنبل اور امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اتقاف جائز نہیں ہے اور مسجد میں اتقاف کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ہو جائے گا لیکن مکروح ہے ناپسندیدہ ہے زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے اور گھر میں اتقاف ہوگا یا نہیں ہوگا تو تینوں امام کی رائی ہے کہ گھر میں اتقاف اور علیت کے لیے جائز نہیں ہے لیکن امام حنیفہ کی رائے ہے کہ جائز ہے تو اختلافی مسئلہ ہے فقہہ میں اور جب مشتہدین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور نصوص سے ہمیں کسی ایک طرف یقینی دلائل نہ مل رہے ہو تو اس میں اعتدال کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے آپ کسی بھی رائے کو فالو کریں مگر دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن و سنت سے بلکل سو فیصد متصادم ہے یہ نہیں کہا جا سکتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے مسجد میں اتقاف کو بیدت قرار دیا تو اس میں بھی جو علماء کہتے ہیں کہ سوری عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے گھر میں اتقاف کو بیدت قرار دیا ہے تو اس میں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ عورت کے لیے بھی گھر میں اتقاف کو بیدت قرار دیا ہے کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ بعض تابعین عورت کے لیے گھر میں اعتقاف کو جائز سمجھتے تھے تو عین ممکن ہے کہ عبداللہ بن عباس کا مقصد ان لوگوں پر رت کرنا ہو کہ جن لوگوں نے مردوں کے لیے گھر میں اعتقاف کو جائز کر دیا ان کے عمل کو بیدت قرار دے رہے ہو بارال مختصر میں جو خلاصہ میری بحث کا یہی ہے کہ دونوں طرف دلائل ہیں اور دونوں طرف کسی بھی رائے کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی عین قرآن و سنت ہے اور باقی سراصر گمراہی ہے کسی بھی کی بھی کوئی رائے ہو کسی کی وہ اپنی رائے کو بیان کر سکتا ہے تو ہمارے ہاں برے صغیر میں چونکہ فقہ ہنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو اس لیے خواتین مسجدوں میں سوری گھر میں بہت بڑی تعداد میں اعتقاف کرتی ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں گھر میں جو خواتین اعتقاف کریں گی ان کے مسائل میں بیان کر دوں کیونکہ بہت زیادہ اس بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں جو خواتین گھر میں اعتقاف کریں گی وہ گھر میں ایک مخصوص کمرے کو جس میں عام طور پہ وہ نماز پڑھتی ہیں وہ خاص کر دیں کیونکہ بہت سے خواتین پوچھتی ہیں کہ ہم پورا گھر ہی اگر فرض کر لیں اعتقاف میں تو میں ان سے کہتا ہوں پھر پورا محلہ ہی فرض کر لیں تو اس میں کیا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ پورا گھر یا پورا محلہ اعتقاف کا ایک خاص مقصد دعا کرتا ہے وہ مقصد پورا گھر کو متعین کرنے سے حاصل نہیں ہوگا تو ایک مخصوص کمرہ اپنے لیے متعین کر لیں اور وہ کمرہ جس میں عام طور پہ وہ نماز پڑھتی ہیں پھر اعتقاف کے مسائل وہی ہیں کہ اعتقاف کی حالت میں بلا ضرورت شدیدہ اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتی جو انسان کے ضروری حاجات ہیں ان کے لیے جا سکتی ہیں قضاء حاجت کے لیے گھر اس کمرے سے باہر نکل سکتی ہیں کھانا لینے کے لیے جیسے کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا لینے کے لیے بھی جا سکتی ہیں اگر کھانا پکانے والا کوئی نہ ہو یا ہو مگر وہ پکانے کے لیے تیار نہ ہو تو کھانا پکانے کے لیے کچن میں بھی جا سکتی ہیں پکائیں اور واپس اپنے کمرے میں لا کے کھائیں اس کمرے میں جو شادی شدہ خواتین ہے وہ شوہر بھی آ سکتا ہے اس کمرے میں لیکن وہ خود باہر نہیں جا سکتی لیکن میاں بی بی کے جو ازدیواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ اعتقاف کے دوران بالکل ناجائز ہیں ان سے اعتقاف ٹوڑی آئے گا تو اور بھی کوئی مہرم رشدار وہ اس کمرے میں ان سے آ کے ملاقات کر سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں لیکن وہ بلا ضرورت شدیدہ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی کمرے میں رہنا پڑے گا ان کو اور اس میں وہ بات چیت بھی کر سکتی ہیں اپنا کوئی دنیا کا کام بھی کر سکتی ہیں کوئی سلائی قڑائی بھی کر سکتی ہیں اور اصل میں اعتقاف نام ہوتا ہے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینے کا تو اللہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ہے اصل حکم تو یہی ہے کہ مسجدوں میں باؤنڈ کیا جائے لیکن میں نے بتایا کہ اختلافی مسئلہ ہے اس میں بعض فقہ اس کے خائل ہیں کہ مسجدوں میں جانا چونکہ فتنے کا سبب ہے اب عورت کو اگر اتقاف کی اجازت نہ دی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اتقاف سے محروم ہو جائے گی تو اس لیے انہوں نے یہ گنجائش دی ہے کہ وہ گھر میں اتقاف کر سکتی ہے تو اپنے آپ کو اس جگہ باؤنڈ کریں زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کا عبادت میں گزرے تو مجبوری کے تحت گھر سے باہر اس کمرے سے باہر نکلا جا سکتا ہے اور اس کمرے میں کوئی بھی جا کے جو بھی محرم ہے ان کے پاس بیٹھ سکتا ہے بچے بھی آ سکتے ہیں وہاں پہ ان بچوں کی کوئی خدمت کرنی ہو جیسے ان کو کھلانا ہو ان کو پڑھانا ہو وہ اس کمرے میں بیٹھ کے خواتین کر سکتی ہیں جو اتقاف میں بیٹھی ہوئی ہیں اچھا روزہ اتقاف کے ساتھ ضروری ہے اگر روزہ ٹوڑ گیا تو اتقاف بھی ٹوڑ جائے گا اس لئے جن خواتین کو اتقاف کی ایام میں منسز آ جائتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹے گا ساتھ ساتھ اتقاف بھی ٹوڑ جائے گا تو خواتین جب دس دن کا اتقاف کریں تو اس بات کا احتمام کریں ان کو اپنی تاریخیں معلوم ہو اور ان کو یہ اتمنان ہو کہ ان دس دنوں میں وہ پاکی کی ایام میں رہیں گی ان کو جو منسز ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے تو اس بات کا پہلے احتمام کریں جن خواتین کا یہ خیال ہے کہ ان کو منسز آ سکتے ہیں وہ اتقاف میں نہ بیٹھیں یا نفلی اعتقاف کر لیں تو سنت اعتقاف کے لیے تحارت بھی شرط ہے کیونکہ اس میں روزہ ضروری ہے سنت اعتقاف کے لیے اور خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں اس دوران اور کسی عالم کے بیان سن سکتی ہیں کوئی دینی کلاسز لے سکتی ہیں اور اس میں فون پر بات کر سکتی ہیں تو یہ تمام چیزیں جائز ہیں لیکن اعتقاف کا پورا مقصد جب ہی حاصل ہوگا جب عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے لہذا خواتین جو بھی گھر میں اعتقاف کریں گی ان کو اپنا پوری ترتیب اور شیڈول بنانا چاہیے صبح و شام کی تسبیحات، تلاوت اور زیادہ سے زیادہ عبادت اور لیلت القدر کا حصول اور گناہوں سے توبہ رمضان کا جو مقصد ہے اعتقاف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی حالت چینج ہو جائے آپ کو گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ سب کام کا اعتمام کرنا چاہیے اور مرد جو مزد میں اعتقاف میں بیٹھیں گے ان کے بھی وہی مسائل ہیں جو خواتین کی ہیں کہ مزد سے باہر نہیں وہ جا سکتے مزد کے اندر اندر رہ کے جو بھی جائز کام ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں اگر کوئی اپنی پڑھائی کرنا چاہیں تو پڑھائی بھی کر سکتے ہیں اس میں اصل تو یہ کہ عبادت کریں جس کے لئے آپ بیٹھیں یہاں پر لیکن جائز کام جتنے بھی ہیں جو مزد کے عداب کے خلاف نہ ہو وہ بھی اعتقاف میں کیا جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے